من کتاب و عقمت سمجاکم رسول مصدقل اماماکم لطومن النبی ولا تنصرن نا قال اکرر تو اخستم علا ذالک مصری قالو اکرر نا قال فشدو وانا معاکم من الشاہدین اور جب اللہ نے نبیوں کے ذریعہ سے عید لیا کہ جو کچھ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا ہے پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تم نے ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرے اہد کا بوجھ لیتے ہو انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہا پاسگوار ہو اور میں تمہارے ساتھ گواہ میں سے ہوں یہ علی امران کی آیت ایسی ہے مساک النبیجین جسے یہ پیغام آتا ہے کہ اللہ تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات کی خبر تمام جہانوں کو دے رکھی تھی تمام انبیاء علیہ السلام جو ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب بتائے جاتے ہیں جن کا حدیث میں یوں ذکر ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں تمام سے یہ مساک لیا گیا تمام کو یہ معلوم تھا کہ ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو آخری نبی کہلائے گا اور اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تو اس طرح یہ پیغام ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مختلف ادیان سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے کہ وہ نبی جس کے متعلق ان کے نبی نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس نے آنا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ساتھ دینا ہے تو وہ لوگ اس وعدے کو نبھانے میں کاثر ہو رہے ہیں یا اپنی ناسمجی کی وجہ سے یا جس طرح ان تک پیغام پہنچا ہے آج کا پیغام یہ ہے کہ جو نبی نے آنا تھا وہ آ چکا ہے اس لیے تمام ادیان کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس نبی کی پہچان میں دیر نہ کریں اور دوسرا پیغام ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس آخری نبی کو پہچانتے ہوئے بھی نئے نبی جو ہیں ان کو تراشتے پھرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت ختم ہو گئی ہے اور کسی اور نبی کا آنا بند ہو چکا ہے آج کے میرے موضوع ہے انی رسول اللہ علیکم جمیحہ میں تمام لوگوں کے لیے تم سب کے لیے تمام کے لیے نبی ہوں اور تمام میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جو گزر چکے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے تمام ان نبیوں کے ماننے والے بھی آ جاتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ان کو ماننے والے آج تک اور اس کے بعد تاکیامت ماننے والے وہ تمام اس میں آ جاتے ہیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا ہے میں تم سب کے لیے نبی ہوں اس لیے وہ تمام کے لیے نبی ہیں کہ آپ کہیں کہ وہ تو آئے نہیں تھے تو پھر حضرت موسیٰ کو کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کیسے کے لیے ان کے نبی ہو گئے اس لیے کہ وہ تمام نبیوں نے اپنی قوم کو بتا رکھا تھا اس نبی پہ ایمان لاؤ جس نے آنا ہے اس لیے وہ ان نبیوں کے بھی نبی ٹھہرے اور ان نبیوں کے ماننے والوں کے بھی نبی ٹھہرے تو یہ ہماری ختم نبوت کا یہ علام ہے کہ وہ آخری نبی کرییشن سے لے کے کرییشن کے ان تک نبی ہے دفت سے اللہ تعالی نے یہ دین کا سلسلہ پیغامات کا سلسلہ لائے وہ تمام کے لیے نبی ہے اور قرآن کریم کی یہ آیت کہ میں کہے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کے رسول ہوں وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اس کے سوائے کوئی معبود نہیں وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے اب اس میں یہ بات آ جاتی ہے لحراف کی ون ففٹی ایت آیت میں کہ یہ پیغام بھی ہے کہ اللہ تعالی تمام جانوں میں ایک پرستش کے قابل ہے اور پھر یہ سوال بھی آ جاتا ہے کہ ان کے نبیوں نے اپنے آپ کو خدا نہیں کہا ان کے نبیوں نے اپنی پرستش کا پیغام نہیں دیا کیونکہ انہوں نے ایک ہی وائد خدا کو مانا اور آپ انجیل کی روشنی میں بھی دیکھیں تو ہر انجیل میں ہر گوسپل میں وائد خدا کا ذکر آتا ہے اور پرانی انجیل میں بھی وائد خدا کا ذکر بار بار آتا ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ رسول کریم نے تو کہہ دیا کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی ہوں تو اگر آپ دیکھیں تو اور نبیوں نے بھی کہہ دیا کہ ایسا ایک نبی آئے گا جو ہم سے زیادہ بڑا مشن لے کر آئے گا وائز کالا ہی سب نو مرجمہ یا بنی اسرائیلہ انی رسول اللہ علیکم مصدق لما بین جدیہ منت توراتے و مبشرم بی رسول جاتی بادی اسمو احمد عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی اور اس طرح ہم تحقیق کریں تو اور نبیوں نے بھی اور ادیان کے لیڈرز نے بھی یوں ہی کہا ہے کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا جس کا نام محمد ہوگا صرف ہمارے پاس محدود لٹرچر ہوتا ہے یا ہوتا بھی ہے تو ہم نے اس کو پڑا نہیں ہوتا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک آیت ہے جو توتے کی طرح پڑ جاتے ہم لیکن ان چیزوں پر ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کتنا بڑا پیغام کتنا بڑا وعدہ اور اس لیے آپ پر کتنا بڑا فرض بنتا ہے کہ آپ اس پیغام کو پہ جائیں کہ وہ نبی آ چکا ہے اور جب عیسیٰ ابن مرجم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اس کی تزدیق کرتا ہوں جو میرے سامنے توریت سے ہے اور ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہے تو یہ پیغام عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا اور اگر ان کی قوم آج کے عیسائی کے لاتی ہے تو ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہے اور اس احمد جب آ جائے تو اس کو نام ماننا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس وعدہ کے خلاف جاتا ہے جو انہوں نے اللہ سے ایک لے کر اپنی قوم تک پہنچائے اگر یہ پیغام نہ پہنچاتے تو وہ قطعی کرتے اگر وہ پیغام پہنچنے کے بعد آگے نہیں چلا تو پھر یہ قطعی ان کی نہیں اب جب بائبل دیکھیں تو یہ بائبل میں سے چپٹر عیسیٰ 29-12 کی یہ آیت ہے میں نے انگلش میں لکھی ہے جس کا جو ہے کہ ایک کتاب کا ذکر ہے جو پہلے نبیوں کو کسی نبی کا ذکر ہے کہ اس کو دی گئی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا ان سے پہلے ہوں اور کہا کہ اس کو پڑ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کیسے پڑیں یہ تو ابھی سیلڈ ہے یہ تو بخسے میں بند ہے ابھی تو یہ ہے ہی نہیں کھل ہی نہیں ہمارے سے ہم اس کو پڑیں کیسے یہ تو بند پڑی ہے یہ جب آئے گی تو پڑ سکیں گے لیکن اسی کو آگے چلتے ہوئے جب وہی کتاب ایک اور نبی کے ذکر میں آتی ہے کہ اس کو جہاں کہا گیا کہ تُو اس کتاب کو پڑ تو اس نے کہا کہ میں تو پڑے ہی ہوا نہیں ہوں یہ انجیل کی آیتیں ہیں جن میں ہیں اگر ہم دیکھیں کہ اقراب بسم رب کلذی خلق خلق الانسانہ من الک اقراب ربک الاکرم اللذی اللہ مابل کلم اللہ مالانسانہ مالم یالم سے جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوتا ہے تو ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے ہیں جو انجیل میں پہلے سالوں سے لکھا پڑا تھا کہ وما ناب کارین کہ میں پڑا لکھا ہی نہیں ہوں اور انجیل میں یہ آ چکا تھا کہ ایسے پھر نبی پہ پیش ہوگی وہ کتاب وہ کہہ گا میں پڑا ہی نہیں ہوں اس سے پہلے نبی پڑے لکھے تھے ان کے سامنے وہ کتاب کھلتی تو وہ اس کو پڑھ لیتے لیکن اب جس نبی پر وہ کہ کھلی گئی کھولی گئی تو اس نے کہا میں تو پڑ نہیں سکتا اور تین مرتبہ کہا جاتا ہے کہ یہ کہا اور اس کی سچائی میں اگر آپ اس سینٹیفکلی دیکھیں اس کو میں الادہ مضمون بناوں گا تو یہ جو سورہ آپ کے سامنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے اس میں اگر آپ الفہ بیٹس گننے لگیں تو یہ نائنٹین بنتے ہیں اگر آپ اس اللہ کی جو ہیں الفاظ جو اپنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہ جو پانچ آیتیں نازل ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ان کے الفاظ گننے جائیں تو نائنٹین بنتے ہیں اور پانچ آیتوں کے بعد عرصہ دراز کے بعد جب چودہ آیتیں اور نازل ہوتی ہیں تو ان کا ٹوٹل بھی نائنٹین بنتا ہے اب اگر یہ کہا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود کی تو اتنی سائنٹیفک بیسس پہ جس میں آپ چلتے جائیں تو بہت سارے فگرز آئیں گے جو نائنٹین سے ڈیویزبل ہوئیں گے جیسے ایک سو چودہ سورج ہیں تو وہ نائنٹین بائی سکس اس ہنڈرین فورٹین تو یہ ایک انسان جو امی ہے وہ کیسے ادھر رکھ سکتا ہے کہ میں نے پانچ ابھی کرنی ہے جس میں سے میں نے اتنے لفظ بولنے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد میں نے چودہ اور کرنی ہے جو انیس بنائیں گی اور اس طرح آپ جاتے جائیں تو قرآن ایک میریکل ہے جس کو پڑھا یا انپڑ گن سکتا ہو جو پڑھ نہ سکتا ہو وہ آج اگر بے سین میم الف لام لام الف پڑھے تو وہ نائنٹین بنے گا اور اس میں پیغام جو آپ نے ہاں ہیں وہ احد ہے جس کا نیومیریکل فگر نائنٹین بنتا ہے اگر آپ خدا تعالیٰ کے اس کلام کی طرف آگے بڑھیں تو اس کی پیچان انجیل میں بیان کی گیا ہے کہ اس کا نزول کیسے ہوگا اور اس کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ کہتے ہیں یہ جو آئے گی پیغام یہ جو آئے گا وہ لفظ لفظ کر کے اترے گا آئت آئت کر کے اترے گی کبھی تھوڑی تھوڑی کر کے اترے گی اور ایسے انسان پہ اترے گی جس کی زبان جو ہے وہ اس زبان کی نہیں ہوگی جو اب ہم لکھ رہے ہیں اور اس کی زبان کا لہجہ یوں لگے گا جیسے کہ وہ لکنت میں پڑا جا رہا ہے آپ اگر دیکھیں تو یہ قرآن کا نزول تھوڑا تھوڑا زیادہ زیادہ کرتے کرتے اتنے سالوں میں ہوتا ہے اور ایک ایسی زبان میں ہوتا ہے جو وہ زبانی جس میں انجیل نازل ہو رہی ہے توریت نازل ہو رہی ہے اور اس کی اگر آپ عربی دیکھیں تو اس کے اندر ایک طریقہ اطلاوت جو ہے وہ سٹیمرنگ طریقہ ہے آپ جب کاری صاحب کہتے ہیں کہ میم کرو ولم تو وہ ایک سٹیمر قسم کی زبان کی طرف اشارہ ہوتا ہے آپ اگر آگے جائیں کہ ایک اور بائبل میں آتا ہے کہ وہ نبی جو آئے گا وہ ہر چیز میرے نام سے شروع کرے گا He shall speak in my name تو آج بھی ذکر ہوا کہ ہر چیز کو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے قرآن کی ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی تھی اور ہر کار خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا تھا تو اس کی خبر بھی لکھی تھی پھر اگر ہم دیکھیں کہ وہ نبی جو آئے گا اب ایک طرف بنی اسماعیلہ کی اولاد ہے ایک طرف جو ہے وہ اساہ کی اولاد ہے تو وہ استثناب کے اٹھارویں باپ کے اٹھارویں رکوع کے اٹھارویں آیت میں فرمایا جاتا ہے کہ تمہارے اندر ایک ایسا نبی آئے گا جو تمہارے برادرز میں ہوگا برادرز میں سے ہوگا کہ وہ بنی اسماعیل کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی اولاد میں سے ہوگا اس نبی کی پیشگوئی اگر ہم اس کو دیکھیں جینیسز پیدائش کا چپٹر پچیسوں رکوع جو ہے اس کی تیرہ اور پندرہ آیت میں اسماعیل کے بیٹوں کے نام لکھے جاتے ہیں بارہ ان کے چنڈرن کے نام لکھے جاتے ہیں اور یہ سارے چارہ چودہ کے چودہ جو ہیں ان کی لسٹ ادھر آتی ہے نام جو ہیں آپ دیکھیں تو یہ سارے نام ہیں ان میں یہ میں نے ذرا تھوڑا سا بولڈ کر کے بنایا ہے کیدر بلیک کمپلیکشن کا انسان کیدر جو ہے وہ میں نے بولڈ کیا ہے وہ دوسرا ان کا جو بیٹا تھا پہلے وچے کے بعد کیدر تھا تو یہ کیدر اسماعیل کا بیٹا تھے اور تاریخ نے یہ بتا دیا یہ سارا اردو میں وہی لکھا ہوا ہے کہ یہ نامہ ابراہم کے بیٹے اسماعیل کا ہے جو ابراہم سے سارا کی لونڈی حاجرہ مصرگی کے بطن سے پیدا ہو ہوا اور اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہیں ترتیب وار جیسے جیسے پیدا ہوتے گئے تو ان میں کیدر جو ہیں وہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں یہ پیدایش کے اندر یہ آتا ہے اب یہ نام جو ہے اسماعیل کا نام پھر ان کی اولادوں میں سے ایک نام کیدر اور آج کل کی ریسرچ کہ جو کیدر ہے یہ جو جنیسیز میں آیا ہے تو مسلمانوں نے نہیں کی یہ سائیوں اور یہودیوں نے کی ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ کیدر جو ہے ڈیویس بورڈ آف کرسچن ایڈوکیشن آف پریسپیٹیرین چرچ یویس اے کی طرف سے اس میں لکھا آتا ہے کہ یہ وہ ٹرائب ہے جو اسماعیل کے نسل میں سے آئی پھر اے ایس فولٹن جو ہے اس میں وہ لکھتا ہے کہ اسماعیل کی جتنی ٹرائبز تھیں ان میں کیدر جو تھا وہ موسٹ امپورٹنٹ سب سے اہم انسان تھا اور یہ جو ڈیزرٹ کی ٹرائبز ہیں ان میں سب سے زیادہ نمائی تھا اور اسی سے محمد کی پیدائش جو ہے آگے چل کے ہوئی دکریش ٹرائبز پرینگ فروم کیدر اب دیکھیں کہ یہ ریسرچ بتا رہی ہے کہ بنی اسماعیل کی اولاد میں سے جو آتا ہے وہ کیدر کی اولاد میں سے آتا ہے بارہ بچوں میں سے اور بھی کوئی آ سکتا تھا دوسرے میں سے آتے ہیں اور کیدر کا نام جو ہے ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ عرب میں جا کے ان کی اولادیں جو گئیں انہی میں سے قریش نکلے انہی میں سے رسول کریم صلی اللہ اللہ سلام کا جنم بائبل میں اگر آپ سٹیڈی کریں تو ایک فار کلیت نام جو ہے وہ آتا ہے لیکن اگر اس کو اگر آپ گریگ ورزن ابرانی ورزن میں دیکھیں تو اس کو پیرا کلیت لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کمفرٹر کمفرٹر آرام پہنچانے والا لیکن ایکچول لفظ جو تھا وہ پیرا کلیت نہیں تھا کمفرٹر جو نبی آئے گا اس کے لئے کمفرٹر کہنا اچھی بات ہر نبی کمفرٹر اب ہوتا ہے لیکن اصلی لفظ جو تھا وہ پیرا کلیتس تھا جو گوسم برنباس میں برنباس کی انجیل بہت کوٹ کی جاتی ہے ہماری جماعت میں خاص کر تو وہ آج کل قیسائی کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا پٹھو تھا ڈاغ لفظ جوز کی اس لئے ایسی چیزیں لکھ دیتا تھا پیرا کلیت اصل میں پیرا کلیتس نام تھا اور جس کا مطلب تعریف کیا گیا بنتا ہے جو مطلب عربی میں دیکھا جائے تو محمد ہوتا ہے اب جہاں پہ محمد کا نام آتا تھا اس زبان میں یا ان کی کوئی ڈسکرپشن کی وجہ سے آتا تھا اس کو بڑی میند سے سالہ سال سے بدلایا گیا اور اسی کے نتیجے میں وہ لوگ اب گم رہے ہیں اگر آپ اس فارقلیت کی مختلف چیزیں ہیں کوئی بیس پچیس بائبل میں آ جاتی ہیں اگر فورٹی ٹو عیسائیہ کو آپ دیکھیں ایک سے وہ روئے دوئے گا نہیں آئے مر گیا آئے مر گیا نہیں کہے گا تجھ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا کر دیا ایسے نہیں کہے گا اور وہ دنیا میں ہمت نہیں ہارے گا جب تک وہ دنیا میں اپنی وہ سلطنت جس کے لئے وہ آئے گا قائم نہیں کر لے گا اور وہ جو ہے بتوں کا خاتمہ کر دے گا اور جو جگہ جہاں پر اب کیڈر رہتا ہے وہ فرق جو ہے فرق لیتا آئے گا اور وہ دشمنوں پہ فتح پائے گا یہ سارا لکھ ہے یہ 20 25 چیز لکھی ہیں جن میں سے میں پاس پانچ چوز کی ہیں باقی بھی یوں ہی ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو بغیر تفسر کے یہ ایک نبی اور ایک نبی پہ آکے لاغو ہوتی ہیں وہ وہ ہیں رسول اکریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم پھر کہاں پہ آگے اگر آپ بائبل پڑھیں عبرانی زبان کی بائبل پڑھیں تو اس میں آپ یہ لفظ پائیں گے یہ لفظ جو عبرانی میں لکھا ہوا ہے اور اردو ترجمہ جو ہماری بائبل میرے پاس ہے اس میں لکھا ہے وہ سراپا عشق انگیز ہے لیکن اگر اس کی ہم ریسرچ کریں اس کو کمپیر کریں ہم اس کے ساتھ ایکچول جو ہیبرو الفابیٹس ہیں تو یہ انگلینڈ میں ہمارے دوست ہیں رشداری ان کی فوقیہ زائد عزیز کے سلیم صاحب وہ جانتی ہیں یہ زبان انہوں نے مجھے گائیڈ کیا تو پھر یہ الفابیٹس کی لیس ڈونڈی تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اگر یہ محمد جو لفظ آجاتا اس کا اگر آپ پہلی دوسری لائن اور ابرانی جو اردو کی لکھی جاتی ہے رائٹ سے لیفٹ سو دس دس ورڈ اس دس ورڈ اس اگزیکلی لائک دس ورڈ یہ تو آپ بچہ بھی دیکھ سکتا یہ اور یہ اگ جیسا اور یہ میم ہے آپ اس چارڈ کے ساتھ کمپیر کریں تو دوسری لائن کے اندر آپ کو میم کسی کو نظر آ جائے تو شور شرابہ مچا دیں سیکنڈ لائن میں یہ آ نا یہ فورت جو ہے سیکنڈ لائن ادھر سے ادھر فورت میں یہ نظر آ گیا یہ میم ہو گیا اور دوسرا پہلی لائن کا پانچوان جو ہے ایک دو تین چار پانچ یہ بن گیا یہ ہا لکھا ہوا پھر میم آ گیا اور اس کے بعد پہلی لائن کا چوتھا ہے ایک دو تین چار یہ دال بن گیا یہ محمد بن جاتا یہ لفظ وہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو جب انہوں نے بہت خوبصورت اور ایسا بنا کے پیش کر دیا اور کیونکہ سومز آف سالومن نام اس چپٹر کا انہوں نے کہا یہ کسی خوبصورت عورت کی شان میں یہ گائی جا رہا حصل میں وہ پریڈکشن میں پورا لفظ محمد میم چیٹ میم دالت اور ادھر میم ہے میم دال یہ آپ امن سانے کریں تو جو عبرانی زبان ہے 23 الفی بیٹس کی اس میں پہلے یہ سیدھا سیدھا لکھا جاتا تھا جیسے وہ لکھا گیا ہے اب اس کو ایکسنٹ دینے کے لیے ڈوٹس اور ڈیشز ڈالی ہیں جیسے ہم نے مدہ اور زبر زیر ڈالتے ہیں تو یہ محمد پرانا پڑھا جائے تو یوں تھا اب پورا محمد پڑھا جاتا ہے جس طریقے سے مانگ ٹین تھاؤزن اب دس ہزار کے ساتھ کون تھا دس ہزار قدوسیوں کو لے کے مکہ میں کون آیا تھا یا اور کون سا نبی تھا جو دس ہزار کاؤنٹ کر کے لوگوں کو لیا ہو سچا نبی ہو جھوٹا نبی ہو پرانا ہو نیا ہو کوئی دس ہزار لے کے نہیں آیا اور فتح کرتے وقت اور پھر آگے یہ جو آیت ہے استثناء کی 33 رکوع کی دوسری جو آیت ہے اس میں اس کی اردو ترجمہ میں آتا ہے کہ خدا وان سینہ سے آیا سینہ میں کون سے نبی آئے حضرت موسیٰ علیہ سلام یہ اس کی بتا رہے ہیں خدا وان آنا نبی آنا سینہ سے آیا خدا پہلے پہلے وہ سینہ سے خدا وان آتا ہے پھر وہ شہیر سے ان پر ظاہر ہوا شہیر وہ علاقہ جہاں پہ موسیٰ علیہ سلام تھے اور پھر جنوب سے اپنی پاری ڈلانوں میں سے لا تعداد مقدسیوں کے ساتھ وہ آتا ہے اور یہ لا تعداد لفظ جو ہے یہ اردو والوں نے لا تعداد لکھ دیا انگریزی والوں نے ٹین تھاؤزنڈ ہی لکھا اردو والوں نے یہ چیٹنگ کر دیا کہ ٹین تھاؤزنڈ اٹھا کینگ جیمز ورژن نیو کینگ جیمز ورژن جو ہے اس میں دیکھیں گے تو اس میں ٹین تھاؤزنڈ ہی لکھا ہوگا ٹین تھاؤزنڈ نیک لوگوں کا ذکر ہوگا اور اگر یہ ڈکشنری دیکھیں اب بائبل کی جان میکنزی نے جو چھاپی اس کے سیون ایٹی تھری پیج پہ سائر جو ریفرنس دیتا وہ مسلمان نہیں دے رہا وہ دے رہا کہتا کہ یہ جیز کی جگہ ہے اور اس میں ماؤنٹنز ہیں اور ڈیٹ سی ہے اور جیرسولم ہے بھی ذکر آتا ہے اس سب کے اندر اور محمد جو ہیں وہ آگے یہ آیت کا پارٹ مس ہو گیا وہ پاران جو لفظ ہے وہ یہ نقشے میں پاران جو ہے یہ اب عربیہ کا لاکہ اس میں سے اب آیا تین جنریشنز بتائیں اس آدمی کے آنے کی خبر بتائیں جو آخر میں پاران میں سے نکلے گا اب ہندووں کی طرف ہم جاتے ہیں ہندو جو ہیں ان کی کتابیں یا تو شروطیز کراتی ہیں یا سمرٹیز کراتی ہیں شروطی ہیں جو نازل ہوئیں اور دوسری جو ہیں وہ ریٹن لکھی ہیں لوگوں نے لکھی ہیں رمائیان کی کہانی مابارتہ بھگوید گیتہ یہ لوگوں نے لکھی ہیں لیکن ویداز اور جو اپنے شاد ہیں یہ خدا کی طرف سے وہ کہتے ہیں ریویلڈ بکس ہیں اور ہم جو ہیں ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ ان کے جتنے بڑے بڑے ہیروز ہیں میتھولوجیکل بنا کے پیش ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک پارسہ لوگ نبی تھے اب ان کی طرف ہم جائیں تو رگ ویداز میں چار ہیں اور جو اس میں آپ دیکھیں تو یہ اثر ویدہ جو ہے یہ والی آخری ایک دو تین چار میں اس کو براما ویدہ بھی کہتے ہیں اور اگر آپ براما ویدہ اس کی ریسرچ ڈاکٹر پران ناتھ نے انیس سو پینتیس میں ٹائمز آف انڈیا میں لکھی اور وہ خود برامن ہے مسلمان نہیں ہے حیسائی نہیں ہے کوئی اور نہیں ہے کہ ہندو کہیں کہ یہ کیا کرتے پھرتے ہو ڈاکٹر پران ناتھ نے خود لکھا کہ یہ بیبلون اور اس علاقوں سے آئی ایجپشن کینگز اور ان کی باتیں بھی اس میں آتی ہیں اور مسلم کہتے ہیں کہ یہ برامہ جو ہے یہ اصل میں اگر اس ایک برامہ کے اس ایک کو کدھر گیا برامہ یہ اس ایک کو ادھر لگاتے تو یہ ابراہم بن جاتا ہے اس میں جو قصے ہیں جو قصہ ہے وہ بالکل حضرت ابراہیم کا قصہ ہے ان کے دو بچوں کا قصہ ہے ایک کو باہر نکال دینے کا قصہ جو ہے کل کی اتار کا لکھا ہو ہے کہ وہ بارہ تاریخ ایک مہینے کی بارہ تاریخ کو پیدا ہوگا وہ جو آنے والا ہے کل کو جو آنے والا ہے وہ بارہ تاریخ ایک ماہ کی ہوگی اس کو پیدا ہوگا اور جیسے آج ہم بارہ ربی والا اول کو منا آ رہے ہیں اس سے بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہندو کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر یہ لکھا ہو اور یہ کل کی آوطار کتاب لکھی ہے ایک پندت نے پندت ویدر پرکاش اپدھائی نے اور اس میں اس نے رسول کریم صلی اللہ اللہ سلم کے والد کا نام جو آتا ہے بھگوت گیتہ اور ان میں وہ وشنو بھگت ہے جس کا مطلب عبداللہ ہے کیونکہ وشنو گوڈ کو کہتے ہیں اور بھگت سلیو کو کہتے ہیں گوڈ کا سلیو عبداللہ اور مدر جو ہے وہ سومانی ہے which is آمنہ in Arabic سومانی کا مطلب peace and calmness ہے اور وشنو بھگت جو ان کے والد کا نام بتایا جاتا ہے جو نبی آئے گا وہ گوڈ کا سلیو ہے عبداللہ اور آمنہ ابراہم کیا پر دیکھیں تو برام کا ذکر آتا ہے ابراہم ہے سارا کا ذکر آتا ہے سارا سارسوطی سارسوطی ہے اور بانو نو علیہ سلام جب مانو کا ذکر آتا ہے تو ایک بڑا طوفان فلڈ وہ ساری کانی ہوتی ہے سو بیک گراؤنڈ اس ویری کلیر اب اگر ہم قرآن میں پرتی سرگ میں جائیں تو اس کا وہ میں نے چپٹر لکھا ہے ایک ملیشہ کے آنے کی خبر ملیشہ جو ہوگا وہ آئے گا اور اس کا نام محمد ہوگا اور ملیشہ کی translation ہے belonging to a foreign country speaking a foreign language یہ ویدیارتی صاحب نے بھی کی ہے اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ مولانا عبدال عبدال ویدیارتی صاحب جو ہیں وہ ہماری ایم دی انجمن کے عالم تھے اب ان کو ڈاکٹر ویدیارتی کہہ کر ڈاکٹر ویدیارتی بلکل چھپایا جاتا ہے کہ یہ ویدیارتی صاحب کون ہے ڈاکٹر زاکر صاحب جب تقریریں کرتے ہیں تو بمبئی سے میسیز رزاک سے کتابیں تو لے جاتے ہیں لیکن وہاں اگر ضرور پڑ جائے تو ایمدیوں کو سنانے میں اس لئے بچوں کو ینگ پیپل دی شوڈ لک انٹو لیٹریچر نا اس کا نام محمد ہے اور مولانا ویدیارتی صاحب نے اور نام بھی اندو لیٹریچر سے نکالے ہیں نرائن سے جو ہے یہ پریز وان محمد جس کا مطلب ہے نرشانسا اور کورما جو ہے وان وو سپریڈ پیس اب مکہ کا منشن کہاں کیسے آتا ہے کہ یہ جو ہے اس کو بلڈ کیا جائے گا اور والز جو ہیں وہ سٹریٹ نہیں ہوں گی لیکن ایک وہ جس رہا ہم کہتے ہیں کہ چورس چورس کونے کونے بنا کے ہوگا اس میں خدا یاد کیا جائے گا اور اس کی سرکٹس ہوں گے ایٹ سرکٹس نائن گیٹس اس اور اگر آپ جیوگریفیکل پیٹرن دیکھیں مکہ کی ہلز کے تو اس میں ایٹ ریجز بنتی ہیں ایسے مکہ کیرد گرد اور روشنی اور نور برستا ہے اگر ہم اس چپٹس کو دیکھیں جو بظاہر ہم نے گوگل سے کسی آرٹیکل سے نکلی ہے نیچے اس کے لکھا ہوا ہے کوپی سے لیے جی ڈاکٹر ویدیارتی سے لیے تو ہمارے لیے ڈاکٹر ویدیارتی صاحب کی کوئی کوپی رائٹس نہیں ہے وہ مولان عبدال عق ویدیارتی صاحب ہے ہمارے احمدی بزرگ دنیا جان لے اس بات کو اور قدر کرے احمدیوں کی ریسرچ کی اور پھر ہم قدر کریں اور اس کو آگے بڑھائیں یہ جو لفظ لکھا ہو ہے یہ ویدیارتی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور یہ بھی محمد ہی لکھا ہو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بھی محمد لکھا ہو ہے کہیں سے میم ڈون لیں کم سے ہے دون دے یہ میم اور دیکھو یہ دو برابر برابر جو آتے ہیں اور یہ دال ان میں سے نکلے تو یہ بھی آپ سرچ کریں تو یہ میم ہے میم دال اس میں آتا ہے گو کے ایک سٹریٹ لائن بیچ میں جو ایکسنٹ دینے کے لیے جیسے کسی نے پیش ڈالی ہو کچھ ڈالو اس کے مطالق یہ مور نے خدا تعالی نے ماما رشی کو جو محمد کا جو نام ہے اس کو سونے کے کوئنز دیئے دس اس کو ہار دیئے سونے کے ٹین چیپلٹس تین سو گھوڑے دیئے اور دس ہزار گائیں دیں یہ دس ہزار پھر چپڑ گیا آکے دس ہزار کل فگر پھر آگیا ہے کرسچینٹی میں بھی آگیا اندویزم میں بھی آگیا ہے ان کی اگر ہم تشریح کریں دس ہاروں کا سو سکھوں کا تین سو گھوڑوں کا دس ہزار گاؤں کا گائیں جو ہیں تو دس جو ہیں وہ لفظ دس لفظ جو ہیں وہ دس کمپینینز ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنت کی خوش خبری دے رکھی تھی ابو بکر عمر عثمان علی علی طلح زبیر عبد رحمان ابن عوف سعد بن ابی وقاس سعد بن زید اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ تم ہم پہ ہو اور یہ چار دس کا ذکر آتا ہے سو کیا چیز ہے سو کمپینینز جو ہیں وہ ہیں جو مکہ کی ڈیفیکل ٹائنز میں رسول کا ساتھ دے رہے تھے اس کے علاوہ ایک اور جو ہے پروفیسی اتھر ویدہ میں اس میں لکھا ہے کہ بیس اندرا جو ہے او اندرا اوور تھرون ٹونٹی کنگز اب اندرا کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے جس نے ٹونٹی کنگز کو اور چھ ازار سکسٹی تھاؤز کے سکس سکس تھاؤزن نائنٹی نائن سکس زیرو زیرو نائن نائن جو من ویت این آوٹ سٹریپنگ چیریٹ ویل اتنی طاقت والے جن کے پاس پاور تھی سوپر پاور کاس کہہ سکتے ہیں اس نے جو پریز ون کو تعریف کیے گے کو لڑنے کے لیے آئے تھے ایک جو یتیم تھا یتیم لکھا ہے اس کی لڑائی لکھی ہوئی ہے بیس بادشاہ لکھے ہوئے ہیں سکسٹی زیرو نائن نائن ایسے جنگ جوہوں کا لیس ویپنز کا ذکر کیا ہوا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت مکہ کی پاپلیشن سکسٹی تھاوزن تھی جب رسول اکریم صلی اللہ علیہ سلام کا وجود تھا اور کلین سلام سلام جیسے سورے سے روشنی آتی ہے اس طرح میں اس آدمی سے میں روشنی آصل کرتا ہوں اور جو اتھروہ ویدہ ہے اس میں یہ برامہ ابراہم جا ہے وہ کہاں پہ رہے ایسی جگہ پہ رہے جہاں پہ ڈیوائن بلیسنگ تھی اور وہاں پہ پیپل جو تھے انکونکرابل تھے ان پہ فتح نہیں پائی جا سکتی مکہ کی جو مزید ذکر ہے یہ میں نے پہلے آپ کو سرکٹس کا بتا دیا ہے رگ ویدہ میں کہ ایکسٹریملی وائز ہوگا وہ پاورفل ہوگا جنرس سخی ہوگا ماما اس کا نام ہوگا اور میں اس کو اپنی اس کے اپنے مجھے محبت ہوگی اور یہ جو ہے مرسی اس کے ساری دنیا پہ چھائی ہوگی پھر ہم پارسیوں کی طرف جاتے ہیں تو پارسیوں میں دستیر جو ہے پروفیسی کے لائی جاتی ہے وہ فارسی میں لکھی ہویا چند لوگ فارسی آج کل سمجھتے ہیں لیکن یہ اس کی جو translation word by word کی گئی ہے مولان فروز نے پبلش کی اس میں رسول کریم کا ذکر آجاتا ہے کہ وہ جو ہوگا وہ ایمیننٹ and sacred ریلیجیس لیڈر ہوگا and his message اور what he will say will be well connected اور جو آج کل کی یہ کراؤنز ہیں اور یہ ساری ہماری حکومتے ہیں یہ ساری ڈیزولو کر دے گا وہ آکے ان سب پہ فتح کر لے اور ایرگنٹ پیپل جو پرشیہ کے ہیں ان کو وہ فتح کرے گا اور جو ٹیمپل آف فائر ہے اس کی جگہ وہ توڑے گا ابراہم کے گھر میں سے اور وہ ایک ڈیریکشن اسٹیپلش کرے گا جس کو ہم قبلہ کہتے ہیں اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہوں گے اور وہ جو دنیا کیلئے رحم کا مجب ہوں گے اور پیپلش محمد ہم نے لکھا پیپلش بیلوکنٹ مین کھوز ورڈ 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 آخر میں تھوڑے سے ٹائم میں بودھسٹ رسول کریم صلی اللہ اللہ علیہ کی جو پریڈکشن ہے اس میں وہ میتریہ نام یوز کرتے ہیں اس میتریہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ تمام کائنات کے لئے گائیڈنس ہوگا ہم نے تجھے بنا کے بیجا تمام لوگوں کے لئے میسنجر وہ تمام لوگوں کا گائیڈ ہوگا اور جو میتریہ جو ہے سین سیکرٹ میں اس کا مطلب ہے جو پیار والا ہو جو آرے کے ساتھ ہو ہے اور یہ سین سیکرٹ چائنیز دکشنری ہے پاوری نے کی اس کے فیفٹی ٹو پیج پر یہ اس کی ڈیفینیشن آتی ہے اور بودی ستوہ جو ہے اس کا ذکر جو آتا ہے وہ بودھزم بائی سیم آتھر جو اوپر تھا اس نے لکھی تھی اسی نے یہ بھی لکھی ہے اب اگر ہم آگے جاتے ہیں جو میتریہ کے مطلق ہے کہ وہ ہی لیڈ ہول مینکائنڈ جسٹ ای لیڈ ہنڈرز آف پیپل بودھا کہتا ہے میں چند سو لوگوں کا لیڈر ہوں وہ ساری مینکائنڈ کا لیڈر ہوگا جو میتریہ آئے گا اور آخر میں وہ بھی اس میں بودھا ہوگا وہ آخری بودھا ہوگا جس کو سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ آکے ایک مشن کمپلیٹ کرے گا وہی آخری ہو سکتا ہے جب مشن کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نئی مشن نہیں آتی رسول کریم نے فرما دیا کہ میں وہ اینٹ ہوں جس کی جگہ خالی تھی میرے پریڈکشن کی ہوئی تھی کہ اس بلڈنگ آف پروفٹس میں یہ جگہ خالی رہے گی جب تک وہ آخری نبی نہیں آئے گا جب وہ آخری نبی آگیا تو پھر وہ اینٹ لگ گئی اور اس کے بعد بہت نائنصافی ہے کہ کوئی اور نیا نبی ڈھونڈے مانے یا تلاش کرتا پھر اللہ تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کی خلق پہ چلنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے اور یہ جو ہمیں سچائی کی جھلک باقی صحیفوں میں ملتی ہے اس کو ہم باقی لوگوں تک پنچانے میں کمجاب ہوں کیونکہ اگر ہم اپنی جگہ نہ پائیں کہ جس کا انتظار ہے وہ آگیا یہ ایک امام اور مجدد کا کام ہوتا ہے جو آپ آج کل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آگے ہم نے یہ میسیجز پہنچانے ہیں ودیارتی صاحب نے یہ بات سمجھ رکھی تھی اس لئے انہوں نے اتنی ریسرچ کی اور محمد ان ورڈ سکرپچر لکھا ہمیں بھی یہ بات سمجھ نی چاہیے ینگ پیپل چھوڑ لکن فور مور انفرمیشن ہاو تسپریڈ دس ریلیجن اکروس دی ورڈ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے اور اس پہ ختم کرتے ہیں تھینک جو ہے آپ مختلف ملکوں میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو سب زبانوں میں ایک تھینک چھوڑ میں نے لکھ دیا اپنی اپنی زبان کو پچان لیں شکریہ دیکھنا کہ تھینک کے مرسی کچھ اور اللہ تعالیٰ میں ہماری جتنے سپیکرز ہیں جو ہیں باتیں انہوں نے جو جذبے دکھائے وہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرنے میں مدد فرمائے اور ان کو عظم کے ساتھ زندگی بسر کرنے میں ان کی مدد فرمائے آئیں مل کے دعا کرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کا نابد ایا کنستائین ایدن الصراط والمستقیم صراط والذین آنم طال ایہم غیر المغذوب علیہ والدوالین سب درود بیچتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ کی پاک ذات پر اللہ صل علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم والا لبراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد والا لمحمد کما بارک تعالی ابراہیم والا لبراہیم انکا حمید مجید ربنا ربنا عبتنا فی دنیا سنتا وفی الاخیرت سنتا وکن عذاب النار ربنا انتا ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانتا خیر الغافرین ربنا لا تواخذنا ان نسوینا اختانا ربنا ولا تحمل لینا اسرن کما ملتا وللزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توکت لنا بے وفوالنا وغفر لنا ورحمنا انتا مولانا فانسرنا للكوم الكافرین ربنا لا تزغ قلوبنا باد ازہد ایتنا وحب لنا مل لدن کا رخما ان اکا انتا الوہا اللہ تعالی تمام دنیا کے مسلمانوں نے جو درود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیجے ہیں اور بیج رہے ہیں ان کو قبول کرے ان کے مقامات کو بلند کرے اور ان کو ہمارے لئے سفارش کا ذریعہ یوم قیامت کو بنائے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ سچ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور اس جماعت کو آگے بڑھائے اس کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرے اس پہ جو فتوے لگے ہیں اس کو دور کرے کریم کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے میں کمجاب ہو جائیں ربنا تقبل منا انکا انت سمی علیم وطب لئینا انکا انت تواب رہیم آمین